آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پرویل ہم اس میں عقل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح آفغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا کسی قسم کا کوئی کشمیر میں ثانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دا ٹھرا دینا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلوگ شروع ہوئے آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان کو ایک ویپنگ گوئی بنائے رکھیں گے آپ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے نئی سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشتگردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشتگردی کرے ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے